مجھے معلوم ہے کہ جب یہ بیلنس آف پاور بگڑتا ہے یا ملک ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ عام لوگوں کے لیے کتنا برا ہوتا ہے اس کے باوجود میں نے بھارت میں کے لیے ایک فلم کے ڈائیلوگز لکھے تھے شاید آپ کو یاد ہو ہی نہ اس کے لیے راج کپور صاحب نے مجھے بلایا تھا بلکہ لگتات تین سال تک بلاتے رہے تھے اور اس کے بعد میں گئی تھی اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اس فلم کے ڈائیلوگز لکھنے کو کہا تھا اور میں نے لکھے تھے لیکن اتفاق سے اسی زمانے میں بابری موسک کا جھگڑا ہو گیا تھا اور میں نے فوراً رمدیر کپور کو یہ خط لکھا تھا کہ رمدیر صاحب میں اس ملک کی رہنے والی ہوں میں بچپن میں یہاں سے آئی تھی یہاں آئی تھی اور اس ملک نے مجھے تعلیم دی کھانے کو دیا نام دیا شورت دی عزت دی اس لیے جبکہ ہمارے حالات تھوڑے سے ٹینشن میں ہیں میں اپنا نام وہاں پہ نہیں دینا چاہتی جہاں پہ بابری موس ٹوٹ رہی ہے تو اس وقت انہوں نے برا تھوڑا سا مانا تھا کیونکہ ظاہر ہے میرے نام پہ وہ دے رہے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک نولیش ضرور کیا لیکن میرا نام نہیں دیا تھا اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ میرا کتنا نقصان ہوا ہوگا لیکن اس کے باوجود میں اس وقت رک گئی تھی تو آج اگر اس طرح کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں یا اس طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں یا نیکلر پاور کا شو آف ہو رہا ہے میں تو اسے شو آف ہی کہوں گی کیونکہ ہر وہ آدمی جو کمزور ہوتا ہے وہ دکھاوے کے لیے اس طرح کا شو آف کرتا ہے دنیا کے تمام وہ لوگ جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں سب کے سب وہ اس دل اور کمزور تھے یا آپ چاہے نام سے ان کے دیکھ لیں ان کے ریکارڈ ہسٹری وہ ہمیشہ سے کمزور رہے ہیں تو خدا نہ کرے اگر یہ ٹینشن بڑھا اور میرے ملک پر کوئی بات آنے لگی تو سیریل تو بہت چھوٹی سی چیز ہے ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو جان پہ کھیل جانے والے ہیں بریٹ بہت موسیقی